اسلام علیکم جی دنیا بھر میں سب سے زیادہ انڈونیشیا سے مسلمان جو ہے وہ حج کے سعادت حاصل کرتے اور عمرے کی بھی اسی طرح دوسرے نمبر پر پاکستان ہے اور تیسرے نمبر پر بھارت ہے جہاں سے مسلمان اپنے اس فرض کے دائگے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں حج پالیسی کے اناؤس ہونے کا جبکہ بھارت نے حج پالیسی کی اناؤسمنٹ کر دی ہے ہم آپ کو اس کی تمام تر تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ متعلی رہ سکے کہ حج پالیسی کیا ہے اور کیا کیا اس میں باقی تفصیلات شامل ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی لاغت میں کتنی کمی کی گئی ہے درخواست فارم کی قیمت کیا ہے سفر کے کیا مقامات ہیں انڈیا میں کہاں کہاں سے جہاز جو ہے وہ آپ کو لے کر جدہ جائیں گے اور وہ باقی تمام تر معلومات جو آپ کو اس سے ریلیٹر چاہیے ہوگی وہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی اور بھارت میں رہنے والی خواتین کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب بھی کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل ایک ان پریس کیجئے تاکہ آپ کو آگاہی حاصل ہوتی رہے حج اور عمرہ کی معلومات کے حوالے سے بھارت کی وزارتی اقلیتی امور کی طرف سے جاری نئی پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حج پیکج کے خراجات میں پچاس ہزار روپے کی کمی کی گئی ہے وہ رقم جو پہلے غیر ملکی ضرور مبادلہ کے لیے حج کمیٹ کے پاس زمع کرائی جاتی تھی چھتری بیگ اور بیٹ شیٹس اور دوسری اشیاء کے لیے اس کا کوئی چارج گورمنٹ نہیں لے گی آزمین خود ان چیزوں کا احتمام کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آزمین حج کا کوٹا ہے وہ اسی فیصد سرکاری حج کوٹا ہوگا اور بیس فیصد پرائیوٹ کمپنیز کو دیا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے پہلے حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعہ حج کیا ہے وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے وہ نہیں جا سکیں گے اس کے تحت اب جبکہ خواتین آزمین کے لیے محرم کی صورت میں اور ان خواتین جن کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے ان کے ساتھ بطور ساتھی جانے کے صورت میں وہ ریپیٹرز کی اجازت کے تحت جا سکیں گے اور ان کے اضافی چارجز لاغو ہوں گے ریپیٹرز جو ہیں ان کو یہ یقین دہانک ڈاکومنٹیشن کے ثروع کروانی ہوگی کہ جن خواتین کے ساتھ وہ جا رہے ہیں ان کا محرم کوئی نہیں ہے اور یہ ستر سال کے عمر سے زیادہ ہے اور ان کے ساتھ ان کا جانا ضروری ہے اس کے حوالے سے مقبل ڈاکومنٹیشن کروانی ہوگی وزارت نے درخواست فارم پہلے مرتبہ مفت کر دیا ہے اس سے پہلے فارم کی تین سو روپے فیس وصول کی جاتی تھی لیکن اب اس کو بالکل فری کر دیا گیا ہے جبکہ پروسیسنگ فیس بھی صرف ان آزمین حد سے وصول کی جائے گی جن کی سیلیکشن ہو جائے گی جن کا نام آ جائے گا صرف انہی سے پروسیسنگ فیس بھی وصول کی جائے گی اس سے بھی اخراجات میں کافی کمی آئی گی اور آپ یہ فارم اپنے انڈروائیڈ فون پر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تام مام جو سٹیٹ سے ریاستے ہیں ان کو جب یہ کوٹا الارٹ کیا جائے گا تو اس میں ستر سال سے زیادہ عمر کے لوگ خواتین اور جو ڈیسیبل پرسن ہے جو بھی معذور افراد ہے کسی حوالے سے بھی ان کو ترجیح دی جائے گی اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سرکاری کوٹا جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے حج دوہزار تائیس میں اور اب اس کوٹے کو جنرل پول میں شامل کر دیا گیا ہے تمام آزمین حج جو دو سال کی عمر سے زیادہ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ گردن توڑ بخار سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں اور اس کا سرٹیفیکیٹ اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ ہیلتھ فیریفیکیشن کی بھی اور آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کی بھی جو ضرورت پڑے گئے اور آپ یہ ٹیسٹ اپنے ڈسٹرک کے اپنے زیلے کے ہیلتھ یونٹ سے کروا سکتے ہیں یہ جو ٹیسٹ ہے یہ گورنمنٹ لیبارٹری سے بھی کروایا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف ریلوے ہسپیٹلز یا پھر گورنمنٹ ہسپیٹل آف انڈیا یا ای 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 س آئی سی ہسپیٹل سے یہ ٹیسٹ پالیسی کے مطابق کرائے جا سکتے ہیں جیس مرتبہ پچیس پوائنٹ پر سفری سہولت فرام کی گئی ہے جہاں سے عزمین حج کو لے کر جہاز جو ہیں وہ سعودی عرب روانہ ہوں گے ان میں سری نگر رانچی گیا گوہاتی اندور بھوپال منگلور گھوہ اورنگاباد جیپور ناگپور دہلی ممبئی کولکٹا بینگلور حیدراباد کوچین چنائے احمد آباد لکھنو کور ویجائے وارا اگرلتا کالی کٹ اور وارانسی شامل ہیں عزمین حج کو یہ چوائس دی گئی ہے کہ ان کا جس پوائنٹ سے ان کی آسانی لگے وہ اسی پوائنٹ سے سفر کا آغاز کریں لیکن ایک چیز ہوگی کہ جب جس پوائنٹ سے وہ سفر کریں گے اس سے خراجات مختلف ہوں گے تمام جو پوائنٹ سے وہاں سے سفر کے خراجات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے ایک اور چیز بھی اس مرتبہ شامل کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو یونیٹ ٹیرگریز ہے یعنی تمام سٹیٹس میں کوئی یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایک آفیسر ڈائریکٹر لیول کا وہاں پہ مختص کریں جو کہ ان تمام آزمین حج کو ان تمام معلومات سے آگاہی دے اور ان کی ہیلپ کر سکے ان کی رہنمائی کر سکے تو آپ کو اپنے یو ٹی ایس کے اندر ہی اپنی یونین ٹیرگریز کے اندر ہی ایک ڈسٹرک لیول کا فیسر مل جائے گا جس سے آپ تمام تار اپنی اہنمائی حاصل کر سکیں گے جی ابھی حج پالیسی اناؤنس ہو گئی ہے لیکن فارم جو ہے ابھی اپیلیبل نہیں ہے جیسے ہی فارم اس پر اپلوڈ ہوں گے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تب تک آپ باقی تمام تیاریاں مکمل کر لیں پاسپورٹ اپنا آئی ڈی کارڈ اپنی تصاویر بینک اکاؤنٹ یہ تمام تر تفصیلات آپ اپنے پاس کاخزات جمع کر کے رکھ لیں تاکہ اس وقت مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی اب اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر